یہ دیکھیں مسجد النوی کی دیوار کے بالکل ساتھ یہ جنت البقی جس کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر نام بقی غرگت تھا یہ کہ وہ قبرستان ہے مسلمانوں کا پہلا قبرستان کافی تعداد میں لوگ جا رہے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ قبرستان کا چکر لگانا چاہیے تاکہ موت یاد رہے انسان کو کیونکہ ہر انسان نے آخر اس دنیا سے چلے جانا ہے تو یہ دیکھیں ابھی صبح کی نماز پڑھ کے جو لوگ نکلے ہیں کافی تعداد میں لوگ یہاں جا رہے ہیں ہم بھی چلتے ہیں پھر انشاءاللہ آپ کو قبروں کی زیارت کراتے ہیں ابھی ابھی اس کا گیٹ اوپن ہوا میرے سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے سیدہ حلیمہ سادیہ کی قبر اتر جس بھی قبر کے پاس آپ دیکھ لیں کہ سیکیورٹی اہلکار کھڑا ہے تو وہ آپ سمجھ جائیں کیونکہ لوگ یہاں سے مٹی اٹھا کر لے جاتے ہیں اس وجہ سے یہ سیکیورٹی اگنا میں سخت رکھی ہوئی ہے یہ بھی زیارت کیجئے حضرت حلیمہ کی قبر اتر ہے اسی طرح بہت سے صحابہ اہل بیت تابین تبا تابین اس قبرستان میں انہیں دفن کیا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ اس کو لوگ جنت البقی کہتے ہیں ویسے اس کا نام جو سعودی گورنمنٹ نے ہے وہ بقیہ یعنی بقی رکھا ہے لیکن ہمارے لوگ اس کو اور ویسے بھی ڈیفرنٹ جو بھی لوگ ہیں اس کو جنت البقی کہتے ہیں کہ اتنی تعداد میں یہاں پر اتنی عالی ہستیوں کی قبریں موجود ہیں صحابی اور اہل بیت کی قبروں کے علاوہ باقی قبروں کو چار سے پانچ سال کے عرصے کے بعد کھولا جاتا ہے اور پھر اس میں ایک نیا یعنی جو اس کو برابر کر دیا جاتا ہے مٹی کے ساتھ اور پھر نیا اس میں قبر بنائی جاتی ہے یہ دیکھیں آپ یہ کتنے وسیع و عریض مدینہ منورہ اور اس کے گرد و نوا کے لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹائم سے لے کر اب تک اسی ہی قبرستان میں دفن کیے جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جگہ نہ ہونے کے وجہ سے چار سے پانچ سال بعد قبروں کو کھولا جاتا ہے اس میں جو پہلے سے جو بھی ایک پہلے جو شخص ہوتا ہے اس کی باقیات ہوتی ہیں اس کے پر مٹی ڈال کا پھر دوسرا مردہ اس میں دفن آیا جاتا ہے تجھا کوئی نہیں تجھا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بسید کو یقی اے رسولِ آمین خاتم المرسلی تجھا کوئی نہیں تجھا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بسید کو یقی تجھا کوئی نہیں تجھا کوئی نہیں اے رسولِ آمین خاتم المرسلی تجھا کوئی نہیں تجھا کوئی نہیں اے رسولِ آمین خاتم المرسلی تجھا کوئی نہیں